ہائی فرنڈز ویلکم ٹو می چینل سٹارز کی ایڈی پوری دنیا سٹارز کی فین ہوتی ہے لیکن سٹارز کی جس شخص کے فین ہوتے ہیں وہ شخصیت ہے عمر شریف صاحب کی عمر شریف نے اس وقت اپنے سٹیج ڈراموں میں کومیڈی شروع کر رہی تھی جب کومیڈی ایک سیریس بزنس بھی نہیں تھی انہوں نے صرف لوگوں کو ہسایا ہی نہیں بلکہ ان کی کومیڈی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہسانے کے ساتھ ساتھ تنز اور سماج صدارز کی بات بھی کرتے ہیں جو شاید آج کی کومیڈینز کی کومیڈی میں نہیں ہوتا یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس شخص نے کومیڈی اور سٹیج ڈراموں کو ایشیا میں سیولیشن آئیس کیا عمر شریف کی پیدائش 1955 میں کراچی میں ہوئی ان کے بچپن کا نام عمر تھا عمر جب صرف آنس سال کے تھے تب ان کے والد انتقال کر گئے عمر شریف کو بچپن میں ہی ڈرامات اور ایکٹنگ میں انٹرس تھا آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ بچپن میں جب ان کے گھر والے ان کو پیسے دیتے مارکٹ سے سامان لانے کے لیے تو وہ ان پیسوں سے فلم تھیٹر میں جا کر فلمز دیکھتے تھے اور اس وجہ سے ان کی گھر میں کئی بار مار بھی پڑھتی تھی 1965 میں ایک فلم ویلیز ہوئی جس کا نام تھا جنگیز خان اور اس میں ہمارے فیموس فلم ایکٹر عمر شریف نے اداکارے کی تھی محمد عمر بھی یہ فلم دیکھنے فیٹر گئے اور جب انہوں نے امریکن ایکٹر عمر شریف کی اداکاری دیکھی تو وہ اس سے بہت اٹریکٹ ہوئے اور اس دن سے انہوں نے بھی اپنا نام محمد عمر سے بدل کر عمر شریف رکھ دیا 14 سال کی کم عمر میں ہی کراچی کے سٹیج ڈراموں میں پارٹی پیٹ کرنا شروع کر دیا اور 1974 آتے تک عمر شریف ایک پروفیشنل انٹرٹینر بن چکے تھے دوستو آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ عمر شریف نے پروفیشنل کیریئر کی شروعات کے دنوں میں ایزا بیک گراؤنڈ میوزیشن کام کیا تھا وہ لوکل فنگشنز اور پارٹیز میں ایزا بیک گراؤنڈ میوزیشن چاہتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ پوری طرح سٹیج ایکٹنگ میں آگئی اس کے بعد ان کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی عمر شریف نے 1984 میں بیسٹ سٹیج ایکٹر کو ایوارڈ بھی جیتا اور 1989 میں انہوں نے ایک ایسا سٹیج ڈراما کیا جس نے اتحاس رس دیا ہم بات کر رہے ہیں بکرا قسطوں پہ یہی وہ ڈراما ہے جس میں عمر کو عالمی سطح کا ایک مشہور پنکار بنا دیا ان کو ساؤت ایشن کنٹریز کے لوگ اپٹین آف کومیڈی کہنے لگے پاکستان میں پہلے سٹیج ڈراماز ریکارڈ نہیں ہوتے تھے یہ عمر کا ہی ڈماغ تھا جس نے ڈراماز کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کروائی تھی عمر شریف کو لگا کہ اگر ان ڈراماز کی ویڈیو ریکارڈ کرا دی جائے اور ان کو ویڈیو رینٹرز پر دینے لگے تو ڈراماز کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا بکرا قسطوں پہ کے بعد عمر نے کبھی بھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا انہوں نے بہت سارے سٹیج شوز کو ڈائریک ہی کیا اور ان کو پروڈیوز ہی کیا اور بہت سارے سٹیج شوز کو لکھا بھی انہوں نے کئی فلموں میں اپنے ادھاکاری کی جہور دکھا ہے دبنگ فلم کا مشہور گانہ منی بدنام سونگ ان کی ہی فلم کا ان اوفیشل رینیٹ ہے عمر شریف نے تیس سے زیادہ کنٹریز میں اپنی لائف پرپومنس دیئے ہیں اور وہ بیس سے زیادہ بڑے ایوارڈ جیت چکے ہیں جس میں پاکستان گورنمنٹ کا مشہور ایوارڈ تمغے امتیاز ہی شامل ہے عمر شریف نے اب تک تقریباً تیس سٹیج پلے کیے اور وہ دس سے زیادہ مشہور ٹیلیویجن شوز ہی کر چکے ہیں پاکستان کے کئے مشہور آرٹس جیسے شکیل صدیقی اور انفان ملک ان کے ہی کوج ہیں عمر شریف نے دوہزار چھے میں عمر شریف ویلفیر ٹرس بنائی اس میں کراچی میں دو اکڑ کی زمین پہ ماں نام کا خوزٹل بنایا عمر شریف ہمیشہ اپنے قوم اور سماج کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور وچنگ آور ویڈیو فرینڈ فور مور ویڈیوز لیس سبسٹرائب آور چینل اور پریس تا بیل بٹن فور مور لیٹس اپڈیٹ